اس کے بعد میں ایسی شائرہ کو آپ کے روبرو کرانا چاہتا ہوں جو اردو کی بات کرتی ہے اردو والوں کی بات کرتی ہے میری مراغ لطا حیاء صاحبہ سے ہے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی ہر زبان کی اپنی ہی ادا ہے دنیا کی ہر زبان کی اپنی ہی ادا ہے اپنی محک اور اپنی مٹی کی صدا ہے بس جس سے کہ انسانیت کو درس ملا ہے وہ زباہ عربی کے جو گفتار خدا ہے وہ زہہ زباہ عربی کے جو گفتار خدا ہے ایسی بے باگ شائر اللہ تعالیٰ کی آواز بن کر آ رہی ہے ملیحہ صابرہ قان ضمیر احمد قان ایز لطاہیا میں راجستانی ہوں برحمد خاندہ سے تعلق رکھتی ہوں لیکن پہلے اردو منچوں سے ہندی منچوں پہ آئی وہ میں ایک بتا رہی ہوں کہ ہندی والوں نے بولا اردو والی اردو والوں نے بولا ہندی والی جبکہ دونوں ہندوستان کی زبانے ہیں تو میں اب ایک بات ایک نظم کے ذریعے میں اپنا پریچے بھی کرا رہی ہوں جواب دینے کی بھی کوشش کر رہی ہوں اور بھاشا کا جو مدہ ہے اس کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے لتا جب لر کھڑاتی ہے حیاء نہیں سمالا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب میں جب ہندی سے ملتی ہوں تو اردو ساتھ آتی ہے اور جب اردو سے ملتی ہوں تو ہندی گھر بلاتی ہے مجھے دونوں بھی پیارے ہیں میں دونوں کی دولاری ہوں ادھر ہندی سی مائی ہے ادھر اردو سی خالہ ہے اور اب سنیے گا یہی کی بیٹیا دونوں یہی پہ جنبایا ہے سیاست نے انہیں ہندو وہ مسلم کیوں بنایا ہے مجھے دونوں کی حالت ایک سی معلوم ہوتی ہے کبھی ہندی پہ بندش ہے کبھی اردو پہ تالا ہے سنیے گا میرا آخری بند بنے اپمان اندی کا ہویا توہین اردو کی خوزا کی ہے فسم ہرگز ہے آئی سے نہیں سکتی میں دونوں کے لیے لڑتی ہوں اور دعوے سے کہتی ہوں میری ہندی بھی اتم ہے میری اردو بھی آلا ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے